موسیقی نمسکار ساتھیوں میں آپ کا نرنکار اور پلیمس بوشٹر پروگرام میں آپ سب کا شواغت ہے ہم لوگ بھوگول کی انترگت جیو مارفالوجی ٹاپک سے سمباندت کوسٹن انسر کی سنقلا کو کر رہے ہیں اور ہم نے پرتبی کی انترک سنرچنہ سے سمباندت پچھلا کوسٹن کر رہا ہے اسی سمباندت ایک اور پرشنہ ہم لوگ کرنے چل رہے ہیں دیکھیں جانسے نملکت کتھنوں پر ویچار کریں اور کہہ رہا ہے اوپرکت میں کون سا کتھن یا سے کتھن اصدتے ہیں یعنی کہ گلت کتھن کی آپ کو پہچان کرنی ہے کہہ میں مینٹل کا گھنٹو 5.5 ہے جو پرتبی کی آفت گھنٹو کے برابر ہے اب دھیان دیجئے گا یعنی جب گھنٹو کی ہم بات کرنے جائیں گے تو دیکھیں گا دھیان سے یہ برتبی یہاں پر گہرائی میں جانے پر گہرائی میں جانے پر کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے گھنٹو بڑھتا ہے گھنٹو میں بردھی ہوتی ہے تو پرشن اٹھتا ہے کہ گھنٹو آخر کیوں بڑھتا ہے یہ پرشنٹو آئے گا نا پہ کیوں بڑھتا ہے تو اس کے دو کارن ہیں کارن پہلا کیا ہے کہ گہرائی میں جانے پر جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ دعب بڑھ رہا ہے گہرائی میں جانے پر دعب کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اور وائلوم کیا ہے یعنی آئتن کیا ہے گھٹ رہا ہے آئتن گھٹ رہا ہے تو دعب جب بڑھتا ہے تو گھنٹو بھی بڑھتا ہے اور آئتن بھی گھٹا جا رہا ہے اس کارن سے گہرائی میں جانے پر گھنٹو میں بردھی ہوتی ہے تو یہ پرمپراغت باتیں تھیں بعد میں یہاں بھی کہا گیا کہ دعب بڑھا کر کے گھنٹو کو ایک سیما تک ہی بڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر گھنٹو میں بردھی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر گھنٹو میں بردھی تب بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کوئی کارن ہے تو ایک کارن اور کھو جا گیا کہ جیسے جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں پائے جانے والے جو تتو ہیں جو پدارت ہیں میٹیریل ہے ان میٹیریل کا گھنٹو بھی اپنے ہاتھ میں بڑھتا جا رہا ہے جیسے اگر ہم بات کریں سیلکا کی اور ہم ایک بات کرتے ہیں نکل یا فیریم کی لوحہ لے لو مارو لوحہ ہے تو نکل کا گھنٹ سیلکا کا گھنٹو اپنے آپ میں کم ہوتا ہے اور لوہے کا گھنٹو کیا ہوتا ہے عدیک ہوتا ہے تو جو پدارت ملتا جا رہا ہے بہاری تتو ملتا جا رہے ہیں تو ان تتووں کیا گھنٹو بھی بڑھتا جا رہا ہے تو عدیک گھنٹو والے پدارت ملتا جا رہے ہیں اس کے کارن بھی گھنٹو بڑھ رہا ہے یعنی کہ تتوں کا گھنٹو بڑھ رہا ہے اس کے قرار گہرائی میں جانے پر گھنٹو میں ویدی ہوتی ہے اب دھیان دینے والی بات کیا ہے کہ اگر ہم کرسٹ کے گھنٹو کو دیکھیں تو کرسٹ کے گھنٹو کو ہم کہہ سکتے ہیں 2.8 سے لے کر کے 3.5 تک اس کا گھنٹو دیکھا جاتا ہے وہیں پر اگر ہم منٹل کی بات کریں منٹل کا جو گھنٹ ہوتا ہے وہ اوپر اسے سٹارٹ کری ہے تو 3.5 سے لے کر کے 5.5 تک ہوتا ہے یعنی عوصت گھنٹو 5.5 ہوتا ہے تو یہی پورے پرتبی کا عفت گھنٹو ہے یعنی پرتبی کا عفت گھنٹو کتنا ہے تو 5.5 ہے اور یہی گھنٹو منٹل کا بھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منٹل اور پرتبی کا عفت گھنٹو دونوں کیا ہے برابر ہے وہیں پر اگر ہم کور میں جائیں تو کور کا گھنٹو اگر آوٹر کور کا دیکھیں تو یہ لگ بک دس ہو جاتا ہے اور یہ کتنا ہو جاتا ہے تو لگ بک چودہ کی آس پاس ہو جاتا ہے یعنی کی گہرائی میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں گھنٹ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہیں پر منٹل کا گھنٹو پرتبی کی عفت گھنٹو کتنا ہے پانچ دس ملو پانچ اس کے برابر ہے تو اس آدھار پر اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا کتھن ہے وہ کتھن کیا ہے ستے ہیں وہ اسی آدھار پر دوسرا کتھن دیکھیں اس تھل منڈل کے انترگت کرشٹ تتھا منٹل دونوں کے سمپونڈ بھاگ کو سامل کیا جاتا ہے اب اس کو سمجھنے کا پریاس کیجئے لیتھا سفیر کیا ہوتا ہے دیکھئے دہاں سے مان لوگ کی یہ کرشٹ ہے یہ کرشٹ ہے تو کرشٹ کی موٹائی کتنی ہوتی ہے آپ کہیں گے تھرٹی فائیب کلو میٹر ہوتی ہے تو یہ پورا کا پورا کیا ہے آپ کہیں گے پورا کا پورا یہ کرشٹ ہے لیکن منٹل کی بات اگر کرے تو اس میں سے جو اپر منٹل کا جو سکسٹی فائیب کلو میٹر یعنی کتنا سکسٹی فائیب کلو میٹر منٹل کا لے لی جی تو کل ٹوٹل گہرائی کتنی ہو جائے گی آپ کہیں گے سو کلو میٹر ہو جائے گی سرفیس سے یہاں جیرو اگر لے لے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پارٹ کیا کہلائے گا یہ ٹوٹل پارٹ کہلائے گا لیتھا سفیئر یعنی کی اس تھل منڈل بہت دھیان سا سمسطہ چلیئے گا اس تھل منڈل ہو گیا تو اس تھل منڈل میں کیا ہے آپ کہیں گے کرسٹ ہے پرسٹ پلس کیا ہے سکسٹی فائیب کلو میٹر منٹل ہے بات سمجھا دیئے یعنی کی سو کلو میٹر تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیتھا سفیئر جس میں پورا کرسٹ لے لیتے ہیں اور منڈل کا سکسٹی فائیب کلو میٹر لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے لگ بھگ آپ چلے جائیے فور ہنڈرڈ کلو میٹر تک تو یہ پارٹ جو ہے یہ سیمی لکڑ فارم میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایس تھینو اسفیئر یعنی کی دویبل منڈل ہے یہ اس کو سمجھتے جاریے گا پھر اس کے بعد سات سو کلو میٹر تک چلے جائیے اس کو کہتے ہیں آگنے منڈل ایگنیس یا ایگنیس ہو اسفیئر آگنے منڈل کہلاتا ہے پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے انتیس سو کلو میٹر تب اس کو ہم کہتے ہیں مدھے منڈل یا میزو اسفیئر اس کے بعد آپ دیکھیں گے انتیس سو کلو میٹر سے آپ تیریس سو اکھتر کلو میٹر چلے جائیے اس کو کہتے ہیں بائری اسفیئر یعنی کی کیندری یہ منڈل تو کیا سمجھا آپ نے آپ نے یہ سمجھا کہ اس تھل منڈل میں کرسٹ اور سیسٹی فائی کلو میٹر منڈل کو سامل گیا جاتا ہے وہیں پر سو سے لے کر کے چار سو کلو میٹر تک دربل منڈل ہوتا ہے جو پلاسٹک عوستہ میں ہوتا ہے تو اس تھل منڈل کی انترگت پورا کا پورا کرسٹ اور ساتھ ہی ساتھ منڈل کا سیسٹی فائی کلو میٹر جبکہ ہنڈل سے لے کے فور ہنڈل تک کا اس تھنو اسفیر ہوتا ہے جو کی پلاسٹک عوستہ میں سیمی لکڑ ہوتا ہے وہیں پر پھر سیمی سالڈ ہوتا ہے آگنے منڈل چار سو سے سات سو کلو میٹر کی پھر سات سو سے لے کے انتیس سو کلو میٹر تک کا یہ پورا مدھی منڈل کہلاتا ہے اور اس کے بعد نیچے چل جائیں گے تو بائری اسفیر یعنی کی کینڈری منڈل کہلاتا ہے تو اب دھیان دیجئے کتھن پر چلے جائیے تو اس تھل منڈل کی انترگت کشت تھا منڈل کے دونوں کے سمپون بھاگ کو سامل کیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے سمپون نہیں ہے ایک ایول منڈل کا سسٹی فائٹ کلو میٹر ہی سملت کیا جاتا ہے پھر کر رہا ہے دربل منڈل کو لو بلاسٹی جون کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بھوکم پی ترنگوں میں منڈل ہوتا ہے اب دھیان دیجئے گا کہ بھائی دربل منڈل کو دیکھیں دھیان سے دھیان سمجھئے گا مان لوگ کی یہ ہم نے پرتبی بنا دیا دھیان سمجھئے گا یہ مان لوگ کی آپ کا پورا لٹھوسفیر ہے اسٹھل منڈل ہے اور یہ چار سو کلو میٹر تک کا کیا ہے سو سے لے کر کے یہ دربل منڈل ہے تو بھوکم پی ترنگوں کو اگر دیکھیں حالانکہ ہم لوگ باہر اس کو آگے سمجھیں گے آگلی کوششن میں بھوکم پی ترنگیں جو ہوتی ہیں اس میں دو پرکار کی ہوتی ہیں جو بھوکمپ مول سے اتپن ہوتی ہیں بھوکمپ مول سے یعنی فوکس سے اتپن ہوتی ہیں اور ایک وی ترنگ ہوتی ہیں جو عد smartest سے اتپن ہوتی ہیں یعنی اپی سینٹر سے اتپن ہوتی ہیں اب بھوکمپ مول سے اتپن ہونے والی کونسی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پی جی ایس جی پی سٹار ایس سٹار اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں پی اینڈ ایس یہ یاد رکھئے گا جیسے جیسے ادھر کی اور جائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں سپیڈ بڑھتی جائے گی یعنی سب سے کم گتی کس کی ہوتی ہے پی جی ایس جی کی پی سٹار اور ایس سٹار اور اس کے بعد پی اور ایس دھیان دیجئے گا ادھر کین سے جو اتپن ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے الویب ایک ہوتی ہے ریلے ویب ریلے ویب تو ان ترنگوں کو ابھی نہیں پڑھیں گے ہم لوگ ابھی آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان کا یوز ہم کیسے کریں تو دھیان دیجئے گا کہ جو پی جی اور ایس جی ترنگ ہے ان کا اپیوگ ہوتا ہے اس کرسٹ کو سمجھنے کے لیے اب دھیان دیجئے گا کرسٹ جو ہوتا ہے کیا اب ادھر پلین ہوتا ہے آپ کہیں گے بلکل نہیں یہ پلین ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی ماؤنٹین ہو جائے پھر ہو سکتا ہے کوئی مہا شاگر آ جائے دھیان دیجئے گا دیکھو یہ مہا شاگر آ گیا مان لو پانی آ گیا دیکھا دھیان دیجئے گا اور یہ پورا اسٹھر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا کرسٹ ہوتا ہے یعنی مہا شاگر کا اس کو کہتے ہیں اوشنک کرسٹ یہ کیا ہے کانٹینینٹل کرسٹ مہادیپی کرسٹ اور اوشنک کرسٹ یہ بنا ہوتا ہے بسالٹ سے بہت دھیان سمجھتے چلیے گا یہ بنا ہوتا ہے بسالٹ سے اور یہ بنا ہوتا ہے سامانتہ گرنائٹ سے گرنائٹ انڈیسائٹ یہ سب ہوتا ہے اس میں اور یہ ہوتا ہے بسالٹ کا مہا شاگر یہ کرسٹ لگ بگ پانچ کلومیٹر یہ ہوتا ہے یہ لگ بگ تھرٹی فائیب کلومیٹر کے آس پاس ہو جاتا ہے کہیں کہیں تو ہنڈر کلومیٹر ہو جاتا ہے اب ہمالہ یوریسٹ پر لیں گے تو اس کو چاہیے بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی تو اب دھیان دیجئے گا کہ جیسے ہی ہم بھوکمپیے ترنگوں کو لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم پہلے کہتے ہیں پی جی ایس جی تو پی جی ایس جی کا رول کہاں پر ہے جیسے ہی پی جی ایس جی اس میں انٹر کرواتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا کچھ ریفریکشن ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی ڈینسٹی اور اس کی ڈینسٹی الگ ہوگی بسالٹ کی ڈینسٹی الگ ہوگی ادھیک ہوگی ڈینسٹی گھنٹ تو ادھیک ہوگا اور اس کا گھنٹ تو کم ہوگا تو جیسے ہی گھنٹ تمہیں پریورتن ہوتا ہے ویسے بھوکمپیے ترنگوں کی چار بدل جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی جی ایس جی کی آدھار پر مہا ساگریے اور مہا دی پی ایک کرشت کے بیچ میں بیبھاجن سمبھ ہوا ہے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ یہاں سے وسالٹ شروع ہے اور یہاں سے کنایٹ شروع ہے لیکن دھان دیجئے گا پی ایسٹار اور ایس ایسٹار کا یوچ کہاں پر ہے آپ کہیں گے کہ جو یہ لو بلاشتی جون ہے یہ لو بلاشتی جون مطلب ایس تھینو اسفیر جیسے ہی اس میں پی ایسٹار اور ایس ایسٹار کا پرویش ہوتا ہے ویسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ایسٹار ترنگ ہے وہاں گتی اس کی بہت کم ہو جاتی ہے بہت چھیڑ ہو جاتی ہے جبکی جو ایس ایسٹار ترنگ ہے ایس ایسٹار پوری طرح سے کیا ہو جاتی ہے بلپ تو ہو جاتی ہے تو پی ایسٹار اور ایس ایسٹار ترنگ کی آدھار پر یہ پتہ لگ گیا کہ ایس تھینو اسفیر سیمی لیکوڈ فارم میں ہیں اب دھیان دیجئے گا جہاں پر ترل عوستہ کم آئے گی وہاں پر گھنت تو کیا ہوگا کم ہوگا اور یہاں پر کیا اور سمجھئے گا گھنت تو کے ساتھ بھوکمپی ترنگوں کی بھوکمپی ترنگوں کی گتی کا سیدھا سمجھن ہوتا ہے یعنی کہ اگر گھنت تو بڑھے گا تو گتی بھی بڑھے گی تو آپ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جیسے یہ سیمی لیکوڈ ملے گا اس کا مطلب دینسٹی کم ہو جائے گی اور دینسٹی کم ہونے کا مطلب بھوکمپی ترنگوں کی گتی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یعنی مندر ہوگا اس لیے اس کو بولتے ہیں لو بیلاشٹی جون ٹھیک ہے تو گھان دھیجئے گا پی جی ایس جی کا یوج ہوتا ہے مہا دی پی اے مہا ساگریہ کرسٹ کا پتہ لگانے کے لیے وہاں پر ریفریکشن دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ پی سٹار اور ایس سٹار کے دوارہ ستھینو سٹھے کا پتہ لگا ہے اور جبکہ پی اور ایس ترنگ کے دوارہ ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ آوٹر کور لکڑ میں ہے انہر کور شالڈ میں ہے یہ باتیں ہم لوگ آگے کریں گے تو پرشن پر آتے ہیں جھان دیجئے گا کرائے کی دربل وندل کو لو بیلاشٹی جون کہتے ہیں کیونکہ یہاں بھو کمپیت رنگوں میں مندن ہوتا ہے تو یہاں کتھن کیا ہے ستھے ہے تو ان میں سے استھے کتھن آپ کو جھونڈنا ہے تو استھے ہو جائے گا کیول دو دی آپشن موسیقی